اسلام علیکم پرکشش لمحات یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ٹائمنگ کے حوالے سے ٹوٹکا بتائیں گے اخروٹ اخروٹ سے آپ نے آج کا یہ ٹوٹکا تیار کرنا ہے جس بندے نے اس ٹوٹکے کو بنا کر استعمال کر لیا یقین جانے ایک سے ڈیڑھ گھنٹا بھی لگا رہے تو اس کا انزال نہیں ہوگا دوسرے نمبر پر جو چیز ہمیں چاہیے اس ٹوٹکے کو تیار کرنے کے لیے وہ ہیں جی لونگ لونگ کے جیسا کہ ہر گھر کی ضرورت ہے ہر گھر میں پڑے ہوتے ہیں ہر گھر کی کچن میں آپ کو یہ سانی کے ساتھ مل جاتے ہیں نہ بھی ہوں تو آپ اس کو کسی بھی پنساری سے لے سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے لونگ لے لینے ہیں تیسرے نمبر پر جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے جی گھڑ گھڑ آپ نے پرانا لینا ہے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا گھڑ کا بھی لے کر اس نسخے میں ہم استعمال کریں گے چوتھے اور آخری نمبر پر جو چیز ہیں وہ ہیں سفید تل سفید تل آپ کہیں سے بھی اس کو لے سکتے ہیں پنسار سٹور سے یہ آپ کو سستے داموں مل جاتے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پرکشش لمحات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے گئے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی چھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں سب سے پہلے ہون دستہ لیں گے اور اس طرح سے آپ نے اخروٹ لے کر اس کے اندر ڈال دینا ہے اس طرح سے دو ٹکڑے آپ نے اخروٹ کے ڈال دینے ہیں یعنی آدھا اخروٹ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے لینا ہے لونگ لونگ کا صرف ایک دانہ آپ نے لینا ہے جتنی آپ کو مقدار بتائی جائے آپ نے سیم اتنی ہی مقدار میں یہ چیزیں لینی ہیں ایک دانہ لونگ کا بھی ہون دستہ کے اندر ڈال دیں اور اب ہم اس کے اندر گڑھ ڈال دیں گے گڑھ کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ پرانا گڑھ ہے آپ نے جتنا پرانا گڑھ ملے آپ نے وہی لینا ہے ایک چھوٹا ٹکڑا بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے آخر میں ایک چمچ آپ نے سفید تل لے کر وہ بھی ہون دستہ کے اندر ڈال دینا ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے کوٹ پیس لینا ہے یہاں تک کہ یہ تمام چیزیں باریک پس کر ایک سفوف پوڈر کی شکل میں آج جائیں چیزوں کو آپ نے اچھے سے باریک پیس لینا ہے اور یہ جلد ہی آپ کا سفوف بن کر تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تمام چیزیں اچھے سے کوٹ پس کر باریک ہو گئی ہیں اب دوستو آپ نے کرنا کیا ہے رات کو کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے ایک چمچ بھر کے اس سفوف کا کھا لینا ہے اوپر سے ایک گلاس گرم دودھ کا پی لینا ہے یہ ایک چمچ آپ کے ٹائم کو اس قدر بڑھا دیتا ہے کہ آپ اس کی طاقت کا اندازہ اس کو کھانے کے بعد ہی لگا سکتے ہیں دوستو یہ بڑا ہی زبردست ٹوٹکا ہے شوگر اور ہائی بلیڈ پریشر کے مریض اس کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے باقی تمام افراد اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ طاقت آور ہے ہر قسم کی کمزوری کو ختم کر دیتا ہے مردانہ طاقت کو بڑھا دیتا ہے یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں یہ مردانہ ٹائمنگ کے لیے بہت ہی زبردست ٹوٹکا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ